بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سٹورنٹس میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس سکس کی سائنس کی بک پر ہے اور یہ ہے ہماری فیکٹ فائل نمبر ون آج میں آپ کے ساتھ بسیکلی چپٹر نمبر تھری انرجی ریسورسز اس کا یہ جو تیسٹیورسیلف ہے پیج نمبر تھرٹی سیون پر جو موجود ہے اس کے سولیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ تو میری ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چلی جی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے تیسٹیورسیلف کو تاکہ آپ لوگ کو بھی اس کا سولیشن مل سکے تیسٹیورسیلف کا پہلا کوسشن دیکھئے ایکسپرین ہاؤ فوسل فیول کاؤزز ائر پولیشن آپ نے بیسکلی یہ بتانا ہے کہ فوسل فیول کس طرح سے ائر پولیشن کی سبب بنتے ہیں اس کا آنسر بلکل سیمپل سا ون ورڈ آنسر ہے آنسر دیکھیں اس کا برننگ فوسل فیول پروڈیوسز ہامفل سبسٹانس دیٹ کاؤزز ائر پولیشن کوسشن نمبر ٹو نیم تھری گیسز دیٹ کاؤز رین ٹو بی ایسیڈک ایسی تین گیسز کا نام لکھیں جس کے وجہ سے بارش ایسیڈک ہو جاتی ہے یعنی بارش کے اندر ایسیڈ زیادہ ہو جاتا ہے ایسیڈ کی کوانٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے سیلفر نائٹروجن اور کاربن ڈائوکسائیڈ یہ تین وہ گیسز ہیں نیکس قوشن ایکسپلین ہاؤ ایسیڈ رین کلز ٹریز اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایسیڈ رین کس طرح سے درختوں کے مر جانے کی سبب بنتے ہیں درختوں کے ختم ہو جانے کا سبب بنتی ہے تو آنسر دیکھیں فورسٹ آر ڈائنگ because the acid releases poisonous ammonium from the soil into the water question number 4 what happens to the heat energy that reaches earth from the sun اس heat energy کا کیا ہوتا ہے جو سورج سے نکل کر زمین پر پہنچتی ہے the earth is surrounded by air which act like a layer of insulation keeping heat in just like the glass in a green house next question question number 5 A part explain why carbon dioxide is called greenhouse gas آپ نے یہ بتانا ہے کہ carbon dioxide کو greenhouse gas کیوں کہا جاتا ہے آنسر دیکھیں carbon dioxide is a very good at keeping heat in this is why it is called greenhouse gas next question name one other greenhouse gas آنسر methane is one other greenhouse gas question number 6 A part what is global warming global warming آپ نے basically definition لکھنی ہے کہ global warming کیا ہے آنسر the amount of carbon dioxide in the air is increasing this in turn is increasing the greenhouse effect and causes the temperature of the earth to rise this is global warming last question explain how global warming can lead to the flooding of low laying areas کس طرح سے جو ہے global warming سلاف کی وجہ بنتی ہے ان ایڈیاز میں جو پہاڑوں سے نیچے موجود ہیں نیچی جگہوں پر جو بیسکلی موجود ہیں ویسے اگر آپ کو سیمپل لفظوں میں کھوں تو global warming increases the temperature in the last hundred years the temperature on earth has rise by one degree celsius this causes ice caps to melt eventually the sea level rises and might cause flood یہ بچوں اس کا آنسر تھا اور یہ ہمارے test yourself کے solution i hope میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ